مزفر گھر میں ڈکیتی کی واردات کرنے والوں کے خلاف پولیس فوری کا روای کرے ملزمان نے دورانے ڈکیتی اسلحہ کے زور پر مارنے کی کوشش کی موزہ میرہ پربستی بانر شریف کے سکونتی اور رہائشی سید فخر اقبال شاہ نے اپنے بیان میں کہا کہ تھانا روحیلہ والی کی حدود میں ہمارے برکس کمپنی کے سامنے ہمارے ڈیزل اور پیٹرول کے پوائنٹس ہیں جہاں دو چار روز پہلے ڈکیتی کی واردات ہوئی شور شرابہ پر لوگ اکٹے ہو گئے دورانے ڈکیتی مسلحہ ملزمان نے اغوا کی بھی کوشش کی ون فائی پر اطلاع دی گئی پولیس موقع پر پہنچی ہمارے تھانے جانے سے پہلے ملزم کو چھوڑ دیا گیا چیئرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی نے پاکستان نیران بارڈر پر بازارچے کے قیام پر چیئرمن ایپ بی آر کو مبارک باد اور ان کی کافشوں ملاقاتیں ہوئیں جس کے بعد وہاں کے رہنے والوں کا دھیرینہ مسئلہ بھل ہو گیا ہے بازارچے کے قیام کے لیے آرمی چیف اور نیشنل لاجیسٹک سیل کی کافشیں بھی لائق تحسین ہیں پاکستان یومن رائٹس ویل فیر انڈ پیس آرگنیزیشن ٹنڈو آدم کی چانب سے ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی غریب مستحق افراد میں فوڈ پیکج راشن بیگ تقسیم کرنے کے حوالے سے بغیر کسی فوڈو سیشن کے راشن بیگ تقسیم کرنے کی پروکار تقریب کا انعقاد کیا کیا تقریب کے مہمانے خصوصی ٹنڈو آدم تالکہ بار کے صدر عبداللہ خان خٹک ایڈوکیڈ ٹنڈو آدم تالکہ بار کے سابقہ صدر عمران بشیر آرائی اور ان سمیت سیاسی سماجی شخصیات نے تقریب میں شرکت کی اور دو سو سے زائد غریب مستحقین میں بغیر فوڈو سیشن کے راشن بیگ تقسیم کیے پاکستان رینجرز اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کاریوائی کرتے ہوئے سنگین وارداتوں میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر لیا سیکیورٹی حکم کے مطابق ملزمان لائنز ایریا میں ڈکیتی اور سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں گرفتار ملزمان میں حسین بنگالی عرف گڑو بحمد رمضان نرف راہل اور شاروخ شامل ہیں ٹرنڈو آدم میں ناتجربہ کار سفارشی لائن سپری ڈینڈ کو ایس دیو کے عہدے پر تائنات کرنا بجلی سارفین کے لیے درد سر بن گیا پانچ روز سے بجلی کی بندش بجلی پہال نہ ہو سکی ماہ رمضان المبارک میں روزہ داروں کو شدید مشکلات اور گھروں مساجد میں پانی کی شدید کمی کا سامنا علاقہ مکینوں کا حس کو حکام سے نا اہل ایس دیو سب ڈویزن ٹو ٹرنڈو آدم کو فوری بر طرف کرنے کا مطالبہ